اسلام علیکم آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیوری سبمیٹ کرنے کا اور اس کا نقصان بتاؤں گا کہ اگر آپ رفلی کیوری سبمیٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو تو آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے تو میں ہوں نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول وید نومان میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی ٹریولنگ کی انفارمیشن ملتی رہے اور جو بھی ہمارے سستے اور اچھے پیکجز آتے ہیں تو وہ ان تک پہنچتے رہے تو جتنے بھی لوگ کیوری سبمیٹ کرتے ہیں میرے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں نے نمبر اپنا شیئر کیا تھا ان ویڈیوز پہ وہ نمبر دیکھتے ہیں کیوری مجھ سے لیتے ہیں تو وہ رفلی مجھے بتا دیتے ہیں کہ مجھے اکتوبر کا پیکج چاہیے سبتمبر کا پیکج چاہیے تو جب ہمیں یہ کیوری رفلی ملتی ہے تو ہم اس کی رفلی کاسٹ نکال کے آگے جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں اسی طرح جس ایجنٹ سے بھی آپ رفلی کاسٹ لیں گے تو وہ رف ریٹ لگائے گا اور وہ آپ کو بھیج دے گا اگر آپ نے ایکزیکٹ ریٹ لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سستے ریٹ آپ کو ملیں اور بہترین ریٹ ملیں سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس ریٹ کو کس منت کو ٹریول کرنا ہے پہلے یہ کنفرم کر لیں گے پھر جب آپ کال کریں گے ایجنٹ کو ان کو بتائیں گے کہ فلان ڈیٹ سے لے کر فلان ڈیٹ تک میں نے ٹریول کرنا ہے میں نے عمرہ کرنا ہے یہ میرا پلان ہے اتنے دن میں مکہ رہوں گا اتنے دن میں مدینہ رہوں گا مجھے اس کی فور سٹار کی کاسٹ بتائیں فائی سٹار کی کاسٹ بتائیں مجھے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چاہیے نہیں چاہیے ہوتل میں بریک فاسٹ چاہیے نہیں چاہیے تو یہ ساری چیزیں جب اسے کلیر بتائیں گے تو تب جو آپ کو ریٹ ملے گا وہ ایکزیکٹ ایکوریٹ جو ہوگا وہ ریٹ ہوگا ٹھیک ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ملے گا کیونکہ ہوتل کے جو ہم ریٹ لے رہے ہوتے ہیں اگر ایکزیکٹ کیوری جو بھی بندہ مجھے دیتا ہے تو میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس ہوتل کے ریٹ لیتا ہوں اس ہوتل کے ریٹ لے کے پھر میں اس کو کلکولیٹ کر کے پھر آپ کو میں جو کیوری آپ کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ریٹ دے دیتا ہوں تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں یہ جو کوسٹن ہے اسے یہ پہلے سے فل کر لیا کریں تو اس میں مجھے بھی آسانی ہوگی میرا بھی ٹائم بچے گا اور آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور جتنے بھی فور سٹار کے اور فائف سٹار کے کلائنٹ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو 21 سبتمبر سے پہلے پہلے اگر وہ بوکنگ کر لیتے ہیں تو وہ ریٹ اور ہوں گے جو 21 سبتمبر کے بعد جو ریٹ ہوں گے وہ ڈیفرنس ہوں گے یہ صرف میں 2022 کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں ایکانومی عمرے کی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ ربیل اول سے پہلے اپنے بوکنگ کراتے ہیں اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کر دیتے ہیں مجھ سے ریٹ لے کے فائنل کر دیتے ہیں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ان کے ریٹ جو ہے نا جو میں ابھی دوں گا وہ سیم ہوں گے اگر وہ ربیل اول میں میرے پاس آتے ہیں یا قریب دنوں میں آتے ہیں تو اس ٹائم ریٹ جو ہیں وہ انکریز ہو چکے ہوں گے تو آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں اور آپ یہ جو ریٹ ہیں یہ مہنگے ہو سکتے ہیں ہوتیلز کے بھی اور ہیئر لائن کے بھی جو ریٹ ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے تو یہ جو ہے نا میری جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کو فائدہ دے رہی ہوگی جتنے بھی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیوز میں تینکیو اللہ حافظ